تو ورس اپ گائیز ہم چلتے ہیں خزانہ ڈونڈے ہمیں جیلر نے یہاں پر لگا کر ہماری ہاتھ کھڑی کھول دی ہے اور ہم چلتے ہیں خزانہ ڈونڈے اس کے لیے تو یہاں سے بھی پھسننے والا ہوں لیکن چلانہ لگا کر میں سامنے پہنچ گیا اور بال بال بچ گیا ہوں تو آگے چلتا ہوں یہاں سے اوپر چلنا پڑے گا مجھے تو میں یہاں سے ایک اور سیڑھی اور یہاں پر سیدھا اوپر جیلر نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں پر پرانی جیل جو سات سو سال پرانی ہے اس میں چار سو ملین ڈالر کا خزانہ ہے تو ہم نے وہ نکالنا ہوگا ہمارے لیے جیلر نے یہاں پر رسی رکی تھی وہ رسی بھی ہم نے اٹھا لی ہے اور ہمیں آگے کافی ضرورت پڑنے والی ہے تو میں رسی لے کر اسٹرالے کو آگے کر لیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے اسٹرالے کی مطلب سے ہی ہم نے اوپر جانا ہے تو میں یہاں پر اوپر چڑھ کے سیدھا اوپر ہی چلا جاتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں آگے کیا ہے سیدھا آگے یہاں پر ہم نے بالکل جیل کے ٹاپ پہ جانا ہے یہ پرانی جو جیل ہے اس کے ٹاپ میں خزانے کے کچھ کلوز ہے تو میں یہاں سے رسی بھینکے سیدھا ٹارزر بننے کی کوشش کرتا ہوں اور آج میں سیدھا سامنے آگیا تو فینز آگے چلتے ہیں آگے کھلا سمندر ہے اور یہاں سے بھانگنے کا کوئی بھی رستہ نہیں جیلر سمجھتا تھا اس لیے اس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے تو یہاں پر ایک نہیں ہو سکے گا دوسری بار آتا ہوں دوسری بار اس بار میں چھلانے لگا دوں گا یہ تو یہاں پر بڑے ہی ایڈوینچر ہونے والا ہے اور میں یہاں سے سیدھا اپنے آپ کو سیدھا کر کے اوپر جاتا ہوں اور دوسری طرف چلتے ہیں دوسری طرف جا کر میں اس دیوار پہ ہمیں اوپر چڑھنے کے کچھ نے کچھ نشان ملی ہوئے تو ان کا سہارا لے کر میں یہاں پر چلانگ لگا کر اوپر چڑھتا ہوں اس طرف آتا ہوں یہاں سے رستہ ہونے والا ہے تو یہاں پر ہے رستہ اور یہاں سے سیدھا اوپر تو ہم آگے ہیں اوپر اور یہاں پر ہے سنائٹ یہاں پر میں نے سنائٹ کر دیا لگا یہاں پر رسی پھینکر میں نے آپ کو بچا دیا ہے تو وہاں پر مجھے ایک کلو دیکھ رہا ہے تو اسی کلو کے پاس جاتا ہوں چلانگ یہ تو یہاں پر میں پہنچ جایا یہاں پر پہنچ کے ہمارا بندہ کافی خوش ہو رہا ہے تو یہاں سے یہاں سے اوپر جانے کا رسہ ہے یہ اوپر اور یہاں سے سیدھا اوپر اور ہم اب پہنچنے والے ہیں ٹاور کے ٹاپ پہ یہاں پر ہم پہنچا ہے یہاں پر سے ہمیں سمندر کا بہت خوبصورت نظارہ دکھائی دے رہا ہے تو اب دوسری طرح سے شاید اوپر جانے کا رستہ ہے یہاں سے مجھے اوپر جانے کا رستہ ہے کلو مل گیا ہے تو یہاں سے اوپر چڑھتا ہوں یہاں سے اوپر اور سیدھا ٹاپ پہ تو یہاں سے آگے جانے کا رستہ یہاں سے اس بلے کے اوپر سے ہے اور چلانگ اور یہاں پر سیدھا اوپر تو یہاں سے مجھے چلانگ نکانے پڑے گی یہاں گرنے والا تھا لیکن بال بال بچ کے ہوں یہاں پر راستہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے تو یہاں سے اوپر اور یہاں پر مجھے اوپر ہی کھڑا ہو جانا چاہیے تو یہ اوپر ہے کلو یہاں سے آیا اور یہاں پر تھوڑا سا آگے یہاں پر یہ جو کھنڈر ہے انہی سے ہو کر مجھے اوپر جانا ہوگا کیونکہ کلک اوپر جانے کا اس سے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو یہاں سے یہاں سے اوپر یہ کلو اور یہاں پر اور سیدھا یہاں سے اوپر یہاں پر کھڑکے کے اوپر سے میں میں یہاں سے سلیٹ ہوجھ کرنا پڑے گا اوپر جا رہا ہوں یہاں سے سلیٹ کر کے آگے جا رہا ہوں تو یہاں پر ایک اور نیچے روشندان ہے اسی پر چھلانگ لکا کے یہاں پر آو یہ بھی گرنے والا تھا لیکن یہ اٹک کیا ہے اور میں بچ کیا ہوں تو مجھے آستا سے اس طرف آنا ہوگا تو میں آگیا ہوں اب مجھے دوسری روشندان پر جانا ہے تو یہ اسی روشندان پہ آنا تھا اور میں یہاں پر پہنچایا ہوں تو یہاں پر اندر میں ٹاپ پہ تو نہیں پہنچا لیکن سیکنڈ فلور پہ ہوں یہاں پر مجھے اور کی اوپر جانا ہوگا اسی روشندان سے جانا ہوگا اسی کھڑکی کو توڑنا ہے تو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا تو میرے اسی پھینکے تھوڑا سا سے کھینچوں گا تو شاید یہ ہک سے اٹک کر نیچے گر جائے تو تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور اب یہ گرنے والا ہے لگتا ہے گرنے والا ہے تھوڑا سا اس طرف سے ہو کر مجھے زور لگانا ہے تاکہ سیدھی یہ ٹوٹ جائے ابھی تھوڑا سا زور لگاتا ہوں ابھی لگتا ہے ٹوٹ جائے گا ایک دو تیم یہ اور میں نے اسے توڑ دیا تب دوسری طرف جاتا ہوں یہاں سے نیچے وہاں سے اوپر مجھے روپ کا کلو ملا اور میں نے چلانگ لگائے لیکن روشندان پر نہیں پہنچ سکا تو نیچے آگیا ہوں یہاں پر دیکھتا ہوں وہاں پر مجھے ایک کلو دکھائی دیا ہے تو یہاں پر ایک پرانا سا لیٹر پڑا ہے تو اس لیٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں میرے کسی کام کا ہے تو اسے وہی پر واپس چھوڑ دیتا ہوں وہ واپس وہ اسی روشندان میں چلتے ہیں یہاں سے اوپر چلتا ہوں یہاں سے سیدھا اوپر اب باہن ہو کر سیدھا میں روپ پھینکر سامنے اسی روشندان میں جانے والا ہوں اور آگے کا رستہ وہی سے مجھے ملنے والا ہے تو یہ ایسی طرح اور پھر ہم مجھے باہر ویسے ہی محول ہے اور ویسے ہی مجھے اٹک اٹک کر جانا پڑے گا اور یہاں سے اس طرف اب مجھے گھوم کر اوپر جانا ہوگا تو یہاں سے مجھے ایک صاف صاف اچھے شکلو دکھائی دے رہے ہیں یعنی اوپر پہنچوں گا تو یہ ٹوٹنا جاؤں ٹوٹ گیا میں بچ گیا ہوں لیکن تیسری بار میں بچ گیا ہوں ٹوٹتے ہوئے اور یہاں سے اوپر اور یہاں سے پھر یہاں پر اور یہاں پر اب ایک چلانگ ایک چلانگ اور میں پہنچوں گا اور میں اندر آگئے ہوں یہاں پر مجھے میتمیٹیکل ایک پریشن دکھائی دی رہی ہے تو مجھے انیس سوارف کرنا ہوگا تب ہی مجھے یہاں پر خزانے کا کوئی کلو ملے گا تو یہاں پر ہے سورج اور مجھے جو لیٹر دیا تھا دھانے دار نے ایسا ہی لیٹر میرے پاس ہے جس پر ایسا نشان بنا ہوئے تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں تو نشان آگیا ہے تو میں چاہتا ہوں لیٹر کو بھی نکال کر دیکھ لوں تو لیٹر کو میں نکال دیا ہے وہی نشان آپ دیکھیں سن کا نشان ہے اسے فلپ کرتا ہوں تو دوسری طرف بھی دیکھ لیتا ہوں کیا ہے اور دوسری طرف مجھے نیچے یہی ایکویشن ایک دکھائی دی ہے یعنی ایکویشن کو سالف کرنا ہوگا تو ایکویشن کو سالف کریں گے تو ہمیں خزانے کا کوئی کلو ملے گا دوسرا سے پہلا کلو تو مجھے مل چکا ہے یہاں پر سن کا دوسرا طرف چلتے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے خزانہ اور یہ وہاں پر جو ایکویشن لکھی ہیں ان کے ریزلٹ ہے تو پہلا ریزلٹ یہ ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے دوسرا مجھے یہاں پر چیک کرنا ہوگا یہاں پر بھی کچھ نہیں اور یہاں پر بھی کیونکہ میں نے میتھمیٹیکل ایکویشن سالتوں نے کی ہم تکے پر چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کونسا یہاں پر تکا صحیح لگتا ہے تو یہاں پر یہ تکا صحیح لگ گیا ہے تو یہاں پر یہ ٹوٹ گیا اور مجھے لگتا ہے اندر سے کچھ بڑیہ سا ملنے والا ہے ہاں اندر سے بہت بڑیہ سی کچھ چیز ملنے والی ہے اور واہو یہاں پر مل گیا ہے ہمیں ایک کراس اور اس پر ایک کروسیڈ ہے یہ پرانے زمانے کا کروسیڈ ہے جو بنا ہوا ہے گولڈ اور پھر وڈسے مزدار چیز ہمیں مل گئی ہے اور اندر کچھ اور بھی دیکھتا ہوں کہ کیا کوئی ہو رہا ہے لیکن اندر کچھ نظر نہیں آرہا اندر کچھ بھی نہیں ہے بس ایک چیز ہمیں کام کی مل گئی ہے اور شاید تھاندار کو اگر یہ مل جائے تو وہ ہم سے کافی خوش ہو جائے گا اب وہیں واپس چلتا ہوں واپس جانے کے راستہ شاید اندر کلے کے اندر سے ہی ہوں تو یہاں تھوڑا سا زون لگانا پڑ گیا گردے گردے بچ گیا تو چلیئے آگے چلتے ہیں تو میں آگے چل گیا ہوں دوستو اور یہاں سے مجھے روپ سے نیچے آہستہ آہستہ اترنا پڑے گا اور نیچے پھر وہی پر سلپری زمین ہے اور سلپری زمین سے کودھنا پڑے کر لاس میں جا کر بلکل لاس میں جا کر میں کودھا اور بلکل بچ گیا یہاں سے اوپر چلتا ہوں یہاں پر آگے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ پورا مندر یہ پوری جیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر گردے گردے چوتھ ہی بار میں بچ گیا ہوں تو آہستہ آہستہ آگے چلتا ہوں یہ لگنے بلکل بوسیدہ ہوگی ہیں اور کسی وقت ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں پر پھر نیچے اور پھر مجھے سلپری زمین مل گیا ہے پھر چلانگ یہ اس بار پھر میں بچ گیا ہوں اور بڑے ہی زمین چلانگ لگائی ہے تو اب پھر مجھے باہر کے دزار انتظار آ رہا ہے شاید ہم باہر پہنچ لینے والے ہیں تھوڑا سا زور اور زور تھوڑا سا اور یہ تو فیض ہم آگے ہیں باہر اور مجھے وہی پر تھاندار دکھائی دے رہا ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے ہمارا تو انتظار نہیں کر رہا ہے کسی خزانے کے انتظار میں ہے تو چلی اس کی طرح چلتے ہیں تو شنانگ لگائی اور میں نے اسے لکڑی کو پکڑ لیا اسی لکڑی کے سہارے آگے چلتا ہوں اور واقعی یہ جیل بڑے ہی مزدار جسیرے پر بنائی گی ہے بہت ہی مزے کا آئیلینڈ ہے لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے باغ نہیں سکتے مجھے پھینکی ہوگی اور لاس ٹیل پر روپ پھینکے میں نے تھوڑی سے غلطی کر دی کیونکہ روپ پھینکنے میں دیری کی اور پھر بعد میں چلانگ لگانے میں چلدی کر دی تو دوبارہ جگہ پر میں چلانگ لگانے والا ہوں اور یہ سنپر زمین پر اور ابھی روپ میں نے پھینک دی ہے تو روپ پھینک ہے سیدھا لاس میں یہ اس بار میں نے اچھا کر لیا اور سیدھا میں نے جم لگائی اور سیدھا اوپر پہنچ گیا ہوں تو یہاں پر ہم آگے ہیں اور سیدھا تھانے دار کے پاس پہنچنے مانے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں کے نظارے چک کریں پرانی جیت بڑے ہی مزیدار جگہ پر بنی ہوئی تھی جو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے تو یہاں سے مجھے اوپر جانے کا کلو مل گیا ہے یہاں سے اوپر چلانگ لگا لگا کر اور ہائیکنگ کر کے میں سیدھا اوپر جا رہا ہوں تو اس ٹاور سے آگے مجھے وہاں کا کلو ملا اور یہاں پر سیدھا چلانگ لگائی تو یہاں پر اوپر یہ اور پھر بائے جانا اور پھر بائے جانا اور پھر سیدھا اوپر تو ہم پہنچائے ہیں بلکل ٹاپ پہ ہم پہنچائے ہیں بلکل ٹاپ پہ اور یہاں پر سیدھا نیچے کہ داردار نے پوچھا ہے کہ کیا تم نے وہ کر لیا تو ہم نے ہاں کر لیا لیکن ہم نے اسے بالکل دینے سے ساتھ ساتھ انکار کر دی ہے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا وہ سبت ہے کہ اس ٹاور میں ہو جو سنتیوں پہلے کریش کر گیا ہو یا پھر ہمیں کوئی اور کلوز چاہیے تو ہمیں اس سے کافی سارے اور بھی کارلز نکالنے پڑیں گے اس نے کہا ہے کہ بانچ آف اور فائلز کے پاس پڑی ہے ہمیں وہ چاہیے اگر ہمیں وہ مل جاتی ہے تو ہمیں خزانہ جو چار سو ملین ڈالر کا ہے اس کے پاس پوچھنے میں آسان ہی ہو جائے گی تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں فائلز دے دے گا لیکن اس سے پہلے اس نے ہمیں اتھرکڑی لگا دی اور ہمیں یہ جیل میں لے جائے گا اوپر ہمیں آنے ساتھوں کی چانم میں ہمارے ساتھوں کے پاس چھوڑ رہا ہے تو فائلز ہمیں یہ مشن یہی پر ختم کرنا ہے نیسٹ مشن میں ہم آپ کو ملنے والے ہیں نیسٹ مشن میں ہم خزانے کو لے کر کیا کرتے ہیں اور ہم نے جو چیز آئی ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے نیسٹ کاندار کو نہیں دی تو نیسٹ مشن میں ہم آپ کو ملنے گے تب تک کہ ہمارے سٹریم کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں